اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على محمدی اہل بیتی تیبین الطاہرین رجل انسا میں امن رسول اللہ شیعن لم یعفظہو ولا وجہی فواہم فیہی ولا یتعمد قذبن نحجل بلاغہ کا خطبہ نمبر 210 تیسرا درس گفتگو جاری تھی کہ جو حدیث کو نکل کرنے والے ہیں ان کی جو اقسام تھی وہ چار تھی پہلا شخص ہم نے کہا کہ منافق تھا کہ ظاہری طور پہ وہ اسلام لایا لیکن باطنی طور پہ وہ اسلام نہیں لایا اسلام کا لبادہ وڑا ہوا ہے اب امام دوسرے شخص کے حوالے سے امام فرما رہے ہیں کہ دوسرا شخص وہ ہے جس نے رسول خدا سے بات سنی ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے محفوظ نہیں کیا اس میں گلتی کا شکار ہو گیا کیسی گلتی کی ہے اس نے ہم بتاتے ہیں جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتا یہ شخص لیکن الفاظ نہیں سمجھا مفاہیم نہیں سمجھا جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہیں وہ ہی بیان کرتا ہے جو کچھ وہ سمجھا ہے گلت سمجھا ہے وہ بیان کرتا ہے اسی پر عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ اس سے گلتی ہوئی ہے بیان کرنے میں تو ہرگز اس کی بات قبول نہ کریں اور اگر اس سے معلوم ہو جائے کہ وہ گلتی کر رہا ہے تو وہ بھی بات کرنے کو ترک کرے گا پس ایسا شخص الفاظ سے آشنا ہے جو اس نے رسول خدا سے سنا تھا تو الفاظ بھی بھول گیا الفاظ میں بھی گلتی کی اور مفاہیم کو بھی نہیں سمجھ پایا مطالب کو بھی نہیں سمجھ پایا پس انسان ضروری ہے کہ ہوشار ہو مطلب کو بھی خوب سمجھے خوب منتقل بھی کرے خوب منتقل کرنا بھی اسے آتا ہو کہ عبداللہ ابن عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نکل کی وہ گلت حدیث تھی وہ یہ حدیث تھی کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے پر رونے کے سبب اس پر عذاب نازل ہوتا ہے بس اس پر گریہ نہ کیا کرو جب چند لوگ آئے جناب ابن عباس کے پاس عبداللہ ابن عباس کے پاس اور کہا کہ عبداللہ ابن عمر ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردے پر نہ رویا کرو اگر رو گئے تو اس پر عذاب نازل ہوگا اس پر گریہ کرو گئے تو اس پر عذاب نازل ہوگا عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ نہیں رسول خدا نے ایسے نہیں فرمایا تھا رسول خدا نے کہا تھا کہ اگر مردہ گناہگار ہو تو خاندان والے نیک لوگ جتنے بھی اس پہ روئیں گریہ کریں تو ان کا گریہ اس مردے کو کوئی فائدہ نہیں دے گا رسول خدا نے یہ کہا بس الفاظ بھی بدل ڈالے الفاظ بھی تبدیل کر ڈالے مفاہم مفہوم بھی بدل گیا نہ الفاظ سمجھے نہ مفہوم سمجھے بس مطلب ہی غلط ہو گیا کہ گریہ کی مضمت نہیں ہو رہی عبداللہ بن عباس نے گریہ کی مضمت کر ڈالی کہ تم گریہ نہ کیا کرو مرنے والے پر کیونکہ اس پر کیا نازل ہوگا اس پر عذاب نازل ہوگا عبداللہ بن عباس نے کہا نہیں ایسا نہیں کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ایسا کہا ہے کہ اگر مرنے والا گناہگار ہو تو خاندان والے چاہے روئیں اس پر تو وہ رونا ان کو اس مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتا ٹھیک پس ایسا شخص دو گلتیاں کرتا ہے اول الفاظ میں دوسرا معانی میں کہ رسول خدا کے الفاظ کو حفظ نہیں کر پایا دوسرا معانی مفہوم کو بھی نہیں سمجھ پایا یہ پہلا شخص دوسرا شخص رجل انسال سمع من رسول اللہ شیئن یا امر بھی سمع انہو نہا انہو وہو لا یعلم او سمعہو یا نہا انشیئن سمع امر بھی وہو لا یعلم تیسرا شخص وہ ہے جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات سنی ہے پھر رسول خدا نے اسے پہلے رسول خدا نے بعد جب یہ سن رہا تھا تو رسول خدا نے کہا یہ انجام دو اس کے بعد یہ موجود نہیں تھا رسول خدا نے منع کر دیا کہ یہ کام انجام نہ دو بس دو چیزیں ہوئیں پہلے آیت آئی حکم آیا رسول خدا نے کہا یہ کرو اس کے بعد ناسکھ آیا ناسکھ آ گیا اور پہلا حکم منسوخ ہو گیا منسوخ حکم کے وقت یہ موجود ہی نہیں تھا یہ موجود ہی نہیں تھا بس وہ رسول خدا سے نہیں سنا قواعد بھی اسے نہیں معلوم ناسکھ منسوخ کے قواعد بھی نہیں معلوم عام خاص کے قواعد بھی نہیں معلوم بس انہا ناسکھ کو نہیں جانتا بس اگر اسے معلوم ہو کہ یہ حکم منسوخ ہے تو پھر بیان نہ کرتا مسلمانوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ یہ غلط حکم بیان کر رہا ہے منسوخ حکم بیان کر رہا ہے تو مسلمان بھی سے نظر انداز کریں گے بس تیسرا شخص وہ ہے جس نے ناکل سے سنا ہے لیکن وہ سنا جو تھا وہ اس وقت صحیح تھا صحیح تھا لیکن جب یہ بیان کر رہا ہے تو اس وقت غلط تھا غلط کیوں تھا کہ وہ منسوخ ہو چکا تھا منسوخ ہو چکا تھا اس کے جگہ پہ ایک جدید حکم آ چکا تھا بس یہ خود بھی گمراہ ہوا اس حکم سے کیونکہ وہ منسوخ ہو چکا ابھی تک اسی پہ عمل کر رہا ہے اور دوسروں کو بھی وہ کیا کرے گا گمراہ کرے گا بس ضروری ہے کہ آشنائی ہونی چاہیے کہ فتوہ تبدیل ہوا ہے حکم تبدیل ہوا ہے یہ آشنائی ہونی چاہیے اول اور قواعد بھی نہیں جانتا یہ مہم ترین چیز ہے قواعد نہیں پتا کہ ناسخ اور منسوخ کے قواعد کیا ہیں عام اور خاص کے قواعد کیا ہیں یہ قواعد اگر نہیں معلوم تو پھر رک جائے پھر رک جائے پھر ناکل نہ بنے پھر رسول خدا کی حادث کو بیان نہ کرے یہ بڑا ہی اہم موضوع ہے تیسرا شخص وہ ہے جو قواعد کو نہیں جانتا تو ناکل نہ بنے دین نہ بیان کرے بلکہ وہ پرہیز کرے بلکہ وہ پرہیز کرے بس یہ تینوں شخص ان کی امام نے مضمت کی ہے چوتھا شخص جو ہوگا وہ مضبوط ہے قواعد کو بھی جانتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آخری حصے میں بات ہوگی صل اللہ علیہ محمد اہل بیتی تیبین تاہرین